اسلام علیکم منفر تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب نواز شریف مریم نواز اور ان کی نون لیگ کے تازہ ترین بیانیے کے بعد اب وہ پورے لاہور شہر میں ورکر کنونشنز اور جلوس نہیں کریں گے انہوں نے تو معاملات اللہ پر چھوڑ دی ہیں اس نئے بیانیے پر آپ کیا تفسرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے راجہ ریاس کا تفسرہ سن لیں کہ جلسے جلوسوں سے ورکرز کی نرجی ویسٹ ہوتی ہے اچھا یہ ایک تو ہوتی ہے نا انرجی ایک ہوتی ہے نرجی تو نون لیگ والوں کی نرجی ہے انرجی والا معاملہ ختم ہو گیا ہے اچھا بات سنو یہ پھر آپ ہر دفعہ لے کے بیٹھ جاتے ہو بھائی بیسیکلی کب سے کہہ رہا ہوں میں کھیل ختم ہے پیسہ حضم ہے آج میں حسرا تھا آسن اقبال کا ایک بیان تھا بڑا ہی حجیب و غریب مزہ کا خیز لیکن اطرافی بیان جیسے جرم کرنے کے بعد آدمی اطرافی بیان دیتا ہے آسن اقبال کا بیان یہ ہے کہ پاکستان کو پاپلر نہیں پروپر لیڈر کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے اس نے یہ اطراف کر رہیا ہے کہ نواز شریف is no more a popular لیڈر کہانی ختم میں نے یہی کہا نا کھیل ختم پیسہ حضم یہ آج کا بیان ہے آسن اقبال کا تعداد ترین اچھا شہباز صاحب کا بھی ایک بیان ہے کہ خوشحالی کے لیے نواز شریف کا استقبال کریں یعنی یہ بیگنگ پہ آگئے ہیں بھیکاری نہیں ہوتا کیا روٹی دا سوال ہے بابا یہ کہہ رہے ہیں استقبال دا سوال ہے بابا استقبال دا سوال ہے انہوں نے لوگوں کو وہاں پہنچایا جہاں محاورت نہیں کہلو روٹی کا سوال ہے آٹے کی لائنوں میں مرے لوگ روٹی کا سوال ہے اب قدرت ان کو وہاں پہنچایا جہاں استقبال کا سوال ہے بابا جو کرے اس کا بھلا جو نہ کرے اس کا بھی بھلا اچھا رہ گیا بیانیاں تو مریم ہم تو جو لفظ بار سے آتے ہیں اس کی جگالی شروع کر دیتے ہیں بیانیاں تو ڈاکوں کے بھی ہوتے ہیں سی مجھے بتاؤ بنارسی ٹھگوں کے بھی ہوتے ہیں حسن بن سبا کا بیانیاں لوگ خوشی خوشی خودکوشی کر لیتے تھے اس نے ایک جنت بنائی ہوتی زمین پہ اور وہ سپر اٹ رہی بڑی دیر تک حسن بن سبا میرا ہم نام تھا اچھا تو بیانیاں تو نواز شریف کا یہ بھی تھا قومی یک جہتی کے خلاف قومی یک جہتی کا دشمن اخباروں پہ اشتہار چھپے نواز شریف کے کیا جاغ پنجابی جاغ تیری دا پگنو لگ گیا دا پگی ویش کا دی پنجاب دی اچھا پھر بیانیاں تو یہ بھی تھا ان کا ہم نے قابل لیا تم نے ڈھاکا دیا نہیں ہاں تم نے ڈھاکا دیا ہم نے قابل لیا یہ نواز شریف کے بیانیاں ہیں یہ اخباروں میں بطور اشتہارات چھپتے رہے ہیں تم نے ڈھاکا دیا ہم نے قابل لیا لے قابل لے سبحان اللہ اچھا بیانیاں تو میاں صاحب کا یہ بھی تھا کہ میں زیاء الحق جنرل زیاء الحق مرہوم کا دھورا مشن پورا کروں گا اب مجھے یہ بتاؤ وہ مشن کیا تھا کیا تھا منافقت کے علاوہ کیا تھا وہ مشن زبردستی بیروکریسی کو نمازیں پڑھائیں وہ گیا سواہت ہی سارا یہ عجیب و غریب آدمی ٹھیک ہے اچھا بیانیاں تو مودی کا سواقت بھی تھا بیانیاں تو براہ کباما کے سامنے پرچیاں پڑھنا بھی تھا اور بیانیاں تو یہ بھی تھا قرض اتارو ملک سوارو ماشاءاللہ قرض کا ہی گناہ بڑھ گیا ملک جتنا سوارا ہوا ہے سامنے اچھا پینی ٹیکسی بھی ایک بیانیاں تھا اور ملک کو ایشین ٹائگر ایشین بیگر بنا دیا بلکہ گلوبل بیگر بنا دیا عالمی سطح کا بیکاری بنا دیا اچھا اور بیانیاں تو مریم یہ تو پرانی باتیں ہیں آپ کی پیدائش سے پہلے کی بیانیاں تو یہ کل کا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جناب سپیکر بیانیاں تو ودیبیا پیپر میل یہ ملک ہے ودیبیا پیپر میل کدھر ہے کون سے ڈیپ فریزر میں ہیں اچھا پھر بیانیاں سنو کہ بھئی اگر میرے ساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو بھئی کسی کو کیا تکلیف ہے اور بیانیاں چھانگا مانگا چلو تو بھی بیانیاں تھا اور بیانیاں تو میں نے کہا نہیں سلطانہ ڈاکو کا بیانیاں تھا روبین ہڈڈ کا بیانیاں تھا کیا بیانیاں تھا امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو دینا ہے انہوں نے غریبوں کو لوٹ کے امیر ترین ہو گئے اچھا پھولن دیوی کا بھی پھولن دیوی بچو اے ان سب کے بیانیاں تھے اچھا سپریم کوٹ پہ حملہ یہ کیسا لا جواب بیانیاں تھا مارڈن ہسٹری کی تاریخ لکھیں تو کوئی بیانیاں اس سے ملتا جلتا نہیں ہیں اچھا اس کے بعد آمی چیف کو ہوا میں سیکھ کرنا اور پھر یہ خواہش پالنا کہ میں نے ہتکڑی بھی لگانی ہے اس کو ایک اس کا بیانیاں تھا یہ بند کرو یہ بدبودار بسی غلیز فوڈ پوائزننگ کرنے والے بیانی یہ بند کرو چند سطروں میں بتاؤ چند سطروں میں کام کٹ وان ٹو تھری یا فو فائف تک مسائل کیا ہیں دس دس لائنوں میں بتاؤ ہلکے سے موٹی بات تفصیلات نہیں مانگتے ہم پری فیزیبلیٹی نہیں ہوتی جیسے ایمی شاٹ سی فیزیبلیٹی نہیں مانگ رہا میں مسائل کیا کیا ہیں تین چار پانچ بڑے سب سارے نہیں ہم تو چلتے بھرتے مسئلے ہیں حل کیسے ہوں گے اور یہ کتنی دیر میں ہوں گے کیا یہ ہوگا کہ جو پتہ نہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کے پاس اس ملکی 21% زری زمین ہے اس کا کچھ ہوگا یہ ٹیکس جو ڈکیت ہیں دیکھو غصہ جڑتا ہے کھن نتی ہے ہمارا سنگل سورس آف انکم ہے جس آدمی کا وہ لاکھوں روپے یاد دیتا ہے چونکہ اس کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں میں تو ٹکا رہا ہوں میرے بس میں ہو تو اچھا سو بیسکلی مریم اس ملک کے یہ جاغ پنجابی جاغ تیری پگنو پگی لے گئے پگی بیشتی تیری پگنو لگ گیا تھا یہ اشتہار چھاپتا رہا ہے یہ آدمی حالانکہ ان کا بیانیاں کیا ہے بھوک اور ننگ ان کا نیریٹیب ہے بھوک اور ننگ ایک ان کا بیانی ہے ایک ان کا نیریٹیب اردو انگریزی دونوں کو لکھے چلا بیانی ہے لیکن حسن صاحب ایک طرف مریم نواز نواز شریف کی ہدایت پر جلسے بند کر دیئے پر دوسری طرف شباز شریف جلسے کر رہے ہیں کیا ان دونوں کے بیانیے مختلف ہو گئے ہیں بیانیے مختلف نہیں کون سے جلسے کر رہے ہیں بطرہ شباز شریف بھی یہ بھی ٹائٹو ٹرو ہوتے ہیں بندہ ایک جلسہ پچھلے دنوں جو ہوا اس کو اگر جلسہ کہو تو وہاں باقاعدہ پانچ ڈشیں اور یہ اور وہ اور راؤنڈ ٹیبلز تھی اردگرد جو کچھی بستیوں کے بھوکے ننگے لوگ ان کو دعوت عام تھی وہ پانچ کھانے کھانے آگیا وہ پانچ کھانے تو پندرہ سال میں نہیں وہ پانچ اس قسم کے کھانے کھاتے پچیس سال میں نہیں کھاتے وہ آگئے مہاں گھٹیا ترین رشوت اچھا یہ پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب پانچ ڈشیں ان کو بطور رشوت دی گئیں اب وہ بلاف کر رہے ہیں لوگ جو اس طرح کے لوگ ہیں پہلے انہوں نے لوگوں کو بے وکوف بنایا ان کے ساتھ بلاف بہت بڑا بلاف تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بھیانک آنے والا مورخ جو زندہ ہیں وہ منافق ہوں گے بددیانت ہوں گے یا ان کی اکلیں کام نہیں کرتی ہوں گی سب سے بڑا گناہ اس ملک میں سیاسی کلچر کو ختم کرنا سیاست کو باقاعدہ تجارت پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ مون کو لگا دیا گیا حرام کس کے پولٹیکل سیاستی ورکر کو کرپٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ اور یہ پانچ پانچ ڈیشیم بندہ پوچھے کدہ بلی میں بھائی یہ تو سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ کچھ نہیں ڈسپریٹلی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ان کا حق ہے کہتے ہیں نا ڈوپتے کو تنکے کا سہرہ ان کے پاس تنکہ بھی نہیں لیکن ہاتھ ڈوپتا آدمی ہاتھ پاؤں مارتا ہے ان کا جمہوری حق ہے حسن صاحب نواز شریف کا استقبال کامیاب بنانے کے لیے دس شہروں لاہور قصور شیخ اپورا فیصلہ آباد گجرانوالا اکارا سیالکورٹ پر فوکس ہے سابق وزراء اور ارکان اسمبلی کو زیادہ افراد لانے کا حدف دیا گیا ہے یار کیا استقبال ہے جس کے لیے حدف دینے پڑے ان لوگوں کو رشوت ہے جو زیادہ پارو کیر لائے گا وہ امینے کا ٹکٹ مل جائے گا جڑا کاٹ باندر کٹھے کرے گا انہوں فلانا انہوں امپی اے دا مل جائے گا فلان ان کو کانسلر مانسلر یہ وہ سارا اور جو سب سے کم تر ہوگا اس کو یہ ٹکٹ دیں گے کانسا ٹکٹ وہ ٹکٹ جس پہ قائد اعظم محمد علی جنہ کی تصویر ہوتی ہے وہ ہے کرنسی نوٹ ساری کوششیں کر لیں نتیجہ وہی جو میں دو دھائی سال سے کوئی تعدہ بات نہیں کر رہا یہ شدید گرمی جون جولائی کا مہینے میں تبتی ریت پہ پڑا ہوا ہے برف کا پلاک اس کا نام ہے نوم لیگ اور وہ ملٹ کر چکا ہے آپ کو موجزہ ہو جائے اور اگر کوئی موجزہ ہوا موجزہ انورٹیٹ کومانز میں کہنا ہوں تو پھر پاکستان میں وہ موجزہ بھی ہو جائے گا جو آج تک نہیں ہوا چلیں حرسن صاحب اخباری خبر کے مطابق گجران والا میں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے آویزان پینا فلیکسس پر نامعلوم افراد نے سیاہی پھیر دی اور اس طرح کے واقعات اب تواتر سے ہو رہے ہیں نہیں گجران والا رہا نہیں میں چند دن پہلے ہماری روڈ پہ کوئی چینل کا کسی کا تھا بندہ لوگوں سے انٹریو بھی کر رہا تھا دکھا رہا تھا وہ بہت لمبا تھا کوئی بریٹ جائے بہاں پتہ نہیں کیا اس کے اوپر سب کے اوپر لوگوں نے کالی سے آئی کہ وہ پھینک رہا ہے یہ جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے آپ تھی کہہ رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے معاملہ لیکن اس کو انٹرپریٹ کرو جب اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس کے غزب سے ڈرنا چاہیے آپ لوگوں کو بے بکب بنا سکتے وہ قدرت کو نہیں اب کہانی یہ ہے کہ جب آپ کے بختوں پہ سیاہی پھر جائے نصیبوں پہ سیاہی قدرت پھیر دے تو پینافلیکسز بچارے کس کھاتے میں بھائی وہ ماسوم بے جان سی چیز ہے اس کا کر بھی کچھ نہیں سکتے مثلا کوئی بندہ اگر آپ کی گاڑی گھیر کے آپ کو القابات سے نوازنا شروع کر دے ان کے خلاف آپ فی آر کرا لوگے رات کو آکے مارتے ہیں وہ سنائیں بلونز ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کالی سیاہی ہوتی ہے وہ بھر کے مارتے ہیں مو کالا ہو جاتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لوگوں کو تسکین ملتی ہے لوگوں کے لیے یہ ریکرییشن بنتی جا رہی ہے اور ابھی تو نے نکالا ہے کہ یہ کورنر میٹنگز یا مڑے موٹے ہی جو گیٹ ٹگیدر جو بھی ہوتے ہیں یہ سیاسی وہ بند کریں گے تو یہ اور بھی بہت کچھ بند کرنے میں مجبور ہو جائیں گے یہ سیمپل پلین لاس یہ پہنا فلاکسز اچھا ہاں میں نے ایک اور بھی منظر دیکھا ہے بچوں کا ڈھیر ہے یعنی نفرت وہاں تک چلی گئی ہے جہاں تک نفرت جاتی نہیں آٹھ دس بارہ چودہ پندرہ سال کے بچے کو کیا تمیز کہ کون نواز شریف تو کون نہیں تو کون فلانہ تو کون نہیں لیکن نہیں عجیب بات ہے یہ وہ صورتحال ہو گئی ہے جب قائد عظم محمد علی جنہ ان کی شخصیت وہ تو خیر کہانی آ رہا ہے انپرچیزبل انکرپٹبل یعنی ان کے حریف کہتے تھے کہ یہ واحد مسلمان ہے بیسے کمال وہ بھی اس وقت یہ بھی ٹھیک ہی کہتے تھے کہ پورے برے صغیر میں واحد مسلمان جسے نہ کرپٹ کر سکتے ہو نہ خرید سکتے ہو تو اس وقت بچے قائد عظم کے صدقے واری چاہتے تھے اس وقت بھی آٹھ آٹھ دس سال کے یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اسی طرح نفرت کا اظہار بھی بچوں تک پہنچ جاتا ہے کیوں کر رہے ہیں وہ بچے ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا نواز شریف ایک ہون جیسے وہ پتھر مار رہے تھے جیسے وہ مضاق اڑا رہے تھے یا گند پھینک رہے تھے اوپر بوڈوں شوڑوں کے اوپر یہ میں نے ٹی وی پہ چینل چینل پہ دیکھا ہے جی حسن صاحب مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان رول گیا واپس آ کر پھر ٹھیک کر کے دکھائے گا اللہ معاف کرے خدا کی پناہ یہ حوث اقتدار میں کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں وہ پاکستان الحمدللہ پاکستان نہیں رول گیا پاکستان کے بغیر اس کے وسائل کے بغیر کوئی اور رول گیا ہے جو مسلسل رولتا جا رہا ہے کبھی جدے گئے کبھی ردے گئے کبھی لنڈن گئے کبھی سعودی ریبیا گئے رولنا تو اس کو کہتے ہیں پاکستان تو کڑا ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے برا وقت آتا ہے کینیڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اتنی سی پاپولیشن ہے وہاں کے حالات دیکھو کیا ہیں وہ ہم پہ تو اللہ کے احسان ختم ہی نہیں ہوتے کینیڈا جیسا ملک کتنی سی آبادی ہائیڈرو اینرجی یا پتہ نہیں کس چیز میں کن کن بلائیں کتنی مادنیات ہیں اتنی سی آبادی ہے لوگ مطلب بہت فرسٹیٹڈ ہیں گھر لیز نہیں کر سکتے گھر گھروں کے قرائے دینے مشکل نہیں تنخواہ اتنی ہے اتنا ٹیکس کٹتا ہے اس میں سے بچتا ہے اتنا گھر کا قرائے کھائیں کھائیں سے اس طرح کی خبریں وہاں سے بھی آ رہی ہیں رول کیا گیا تم نے رولا رولے گا نہیں یہ نہیں رولے گا اس کو صدہ آورانہ کام ڈالر گیا کیا یہ ڈار پلوان نہیں تھے یہاں کرنے والے ہوں چور نہ ہوں بدنیت نہ ہوں دہاریاں دہارے نہ لگانے ہوں تو پاکستان کیسے رول گیا پاکستان رولا رہا تھا نا بھی چند دفتے پہلے روپیہ ٹکے ٹوکری تھا نا مسلسل ہو رہا تھا اب تو اس طرح اگر لوگ جڑ گئے جہاں نے یہ کام کیا ہے جو لوگ اس کام کے پیچھے ہیں یا بجری چوروں کو پکڑ رہے ہیں فلانا ملیکن مصیبت یہ ہے کہ چور چوروں کو کیسے پکڑیں پاکستان رول گیا دہارے پھر رہے ہیں ادھر رول تو وہ رہے ہیں پاکی جس کی طرف کوئی شارہ پاکستان رول گیا بھی کان رول گیا بیٹھنے والے تو بیٹھے ہیں روٹو کوئی اور گیا بشک قدی جدے گئے تو قدی ردے گئے میں نے کسی پنجابی نظم پڑی ہے تو میں چھوڑا اصل رولنے والے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا پر حضرت صاحب تین بار وزیر اعظم سلسل پنجاب کی جان نہیں چھوڑی پاکستان تو وہ رول آئے انہوں نے اس کو رولنے کی بنیادیں بنیادیں ساری انہوں نے رکھیں اس کا کلچر تبدیل کر دیا اس کے لکھنے والوں کو جنرل دیکھو بات سنو کتنے سال میرے بیٹ چکے تھے اس پروفیشن میں جو پہلی بار میں نے سنا لفافہ جنرلزم اور کیا ہے انہوں نے انہوں نے سیاسی ورکر سے لے کے لکھنے والے لوگوں تک کو کرپٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایڈی چھوٹی کا زور لگایا نتیجہ کیا ہوا خیر خیر کو کھینشتا ہے شر شر کو کھینشتا ہے پیپلز پارٹی کرپٹ ہوئی ان کے بعد چلو پر حضرت صاحب حمزہ شہباز نے تو دعویٰ کیا ہے کہ خوشحالی کی لکیر صرف نواز شریف کے ہاتھ میں ہے بھائی اس میں بالکل ٹھیک حمزہ نے بالکل ٹھیک بات کی دیکھو لنڈن کے دیکھو پہلے تو امرسر کا اصلی جاتی عمرہ ذہن ملاو کوئی پتہ نہیں ڈیڑھ عمر لے کا ہوگا لہور کے جاتی عمرے سے لنڈن کے جاتی عمرے اور بہت سے جاتی عمرے جن کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں وہاں تک جاتی ہے خوشحالی کی لکیر بتاؤ مجھے ذاتی خوشحالی کی حمزہ سے ایک لفظ میں سو گیا ہوگا آپ نے کہنا ہے کہ خوشحالی کی لکیر صرف بالکل ٹھیک ہے نواز شریف کے ذاتی کا لفظ بھول گیا ہوگا ذاتی خوشحالی کی لکیر صرف نواز شریف کے ہاتھ میں اور سنو کبھی اس طرح کو بندہ گروہ کیا پاکستان کی تاریخ میں مجھے ایک بات بتاؤ ان کا اپنا خاندان شریف مرہوم صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کے بھائیوں کے سب بھائیوں کے بیٹے کاروبار میں ہیں کامیاب ہیں وہ تو ان کا ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں مالی حوالوں سے بات کر رہا ہوں ویسے ان سے شاید بہت بہتر ہوں میں تو ایک آت کوئی جانتا ہوں اچھا اس ذاتی خوشحالی بلکل ٹھیک ہے پاکستان میں ذاتی خوشحالی کی لکیر جتنی نماز شریف کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی اور اگر ہوگی آئندہ تو پھر ہم نہیں ہوں گے پھر اس ملک کے آگے رول جانے والی جو بات ہے سوال یا نشان ہے ہاں اس ذاتی خوشحالی کی لکیر کے پیچھے عوامی بدحالی کی لکیر ہے جس نے لوگوں کو فقیر بنا دیا آٹے کی لائنوں میں اور یہ کوئی نئی بات نہیں نواز شریف سٹنگ پرائم منسٹر تھے جب ایک بڑے روز نامہ میں سرخی لگی شیر آٹا کھا گیا کوئی کر سکتا ہے چیلنج ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائی ویلکم بیک حسن صاحب نگران وزیراعظم انوارور حق کاکر نے کہا ہے کہ ایرانی تیل کی ستائیس ہزار گاڑیاں روزانہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں اور ڈیپٹی کمیشنر سوا سے ڈیڑھ لاکھ فی گاڑی رشوت لیتے ہیں یار اندازہ لگاؤ جس ملک میں چوکی دار ہی چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں جہاں باڑ ہی کھیت کو کھانے پر ڈٹی ہوئی ہو اس ملک کے ساتھ جو بھی ہو جائے کم ہے لیکن مجھے یہ نگران وزیراعظم کے بیان پر تھوڑی حیرت ہوئی ہے کہ بھائی وزیراعظم چاہے نگران ہی ہو بچارا ہوتا تو وزیراعظم ہی ہے ان باتوں کو تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے دیکھو یہ پتہ تو مجھے بھی ہے اگر خالی خولی بیان تفسر تو وہ مجھ سے لے لیں آپ آپ تو کچھ کریں ورنہ پتہ تو ہمیں بھی ہے اس کا بندوبست کریں جیسے ڈالر کا ہوا جیسے بجلی چور پکڑے جا رہے ہیں اس طرف بھی آئیں اور بات سنو ستائیس ہزار گاڑیاں اور سوا سے ڈیڑھ لاکھ فی گاڑی رشوت تو مریم کیا خیال ہے وہ ڈی سی کھا جاتا ہوگا اکیلا ذرا کلکلیٹ کرو ستائیس ہزار گاڑیاں ستائیس ہزار گاڑیاں روزانہ ڈیڑھ لاکھ فی گاڑی اس بچارے کی ڈی سی حالانکہ اپنے ذلع کا حاکم ہوتا ہے کمران ہوتا ہے انچارج ہوتا ہے چوکیدار ہوتا ہے خدمتگار ہوتا ہے جو بھی کہلو ہوتا ہے لیکن اس کی مجال ہے اس کا پیٹ پھاڑ کے نہ نکال لیں حصے جاتے ہوں گے بقدر جسے پوری بات نہیں کی نگران صاحب نے یہ دربائیس تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مزا تب ہے نا جی خبریں تو ہمیں ہیں یہ ساری جو ملک میں جس بھی ملک میں اس لیبل پہ اس طرح کا غیر قانونی دھندا ہوتا ہے وہ تو حکمرانوں کے ملوث ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہیں سمپل تو کلیر ہے کوئی ان کی تنخواہیں کبھی دیکھ لو اور پھر مجھے سمجھا دے کوئی آدمی کہ ڈی سی صاحب بھی اپنی تنخواہ میں کیسے جندہ ہیں پرکس پریولیجز سب ڈال لو سمجھاؤ مجھے اچھے سکولوں میں ہائی پروفائل سکولوں میں مہنگے سکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں کوئی بیرونے ملک بھی پڑھ رہے ہیں فلانہ ایٹم کانا ہے ناز ہیں نقرے ہیں جیولرییاں ہیں سارا کچھ ہے الحمدللہ چشمیں بددور پہ کیسے ہے اباجی کی گردے سم سسر صاحب کاغہ پیچھا کیا چھوڑو یا یہ کوئی خبر نہیں ہے ہمیں تو خبر یہ ہوگی کہ جناب ہمارے وزیر آزم نے ڈیپٹی کمیشنر سمبولک بات کر رہا ہوں میں اس پرٹیکلر ڈی سی کی بات نہیں کر رہا ان لوگوں کو بھی الٹا لٹکانا شروع کر دی پکڑو ان کو لیکن جس ملک کے وزیر آزم کی منٹیلٹی ہو کہ اگر میرے اساسے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو اس سے کیا اندازہ لگاؤ یا منٹیلٹی اتنی مجرمانہ ہے ذہنیت اتنی عجیب و غریب ہے کمال ہے بھئی چلیں حضرت صاحب خبر میں آپ کو سناتی ہوں گیس کی قیمتوں میں دو سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے فکس چارجز دس سے وڑھا کر چار سو روپے کرنے کی سمری تیار کر لی گئی ہے غریب بچارہ کہاں جائے غریب بھاڑ میں جائے ایک سادی سی ایڈوائز ہے دیکھیں دنیا کے لیے ویلن ہے دنیا بڑی انسان بڑی عجیب چیز ہے انہوں نے آئیڈال فٹلر کو یاد رکھو انہوں نے ویلن بنایا اتحادی جیت گئے سیکنڈ ورڈ وار تو اس کو ویلن بنا دیا ویلن نہیں وہ ہیرو تھا بے شمار ملک سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو آزاد ہوئے اس کے پیچھے ہٹل کا ہاتھ ہے اس نے اتنا خون ان کا کشید کر لیا تھا کہ یہ غاسبانہ قبضیں رکھنے جو گئے نہیں رہ گئے تھے یاد رکھنا ٹریٹی آف برس آئے وہ اتنی توہینہ میں اس تھی فرس پرڈ وار کے نتیجے میں جو ہوئی تھی وہ جرمن بچہ غیرت کھا گیا پھر وہ پوتر گیا پھر وہ حدود سے آگے نکل گیا وہ حدود سے تجاوز کر گیا وہ ٹھیک ہے اس کا جرم کنا ہے باقی جیسے اس کو ہٹلر بنایا خیر اس کو چڑو ہٹلر مجھے اس لیے یاد آیا کہ آپ نے بات کی نا گیس کی تو ہٹلر کے مشہور ہیں گیس چیمبرز تو وہ گیس چیمبرز عوام کو چاہیے اپنی مدد آپ کے تحت گیس چیمبرز بنائیں جب گیس آئے گیس چیمبرز میں گز جائیں اس کے بعد سوری عذیت ختم ہو جائے گی یاد رکھنا عذیتیں زندگی تک ہی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ستر ماہوں جتنی محبت کرتا ہے رب العالمین وہ انسانوں کو واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے حضور کا لیکن حضرت صاحب سنا دیں ایک مسجد میں حضور تشریف فرما تھے صحابہ بیٹھے تھے حضرت عمر بھی بیٹھے تھے تو ایک بدو سا آیا اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ قیمت میں یوں ہوگا آپ نے کہا ہاں خود کرے گا اللہ بدو نے اس طرح ظاہر ہے میں تم آپ کی ضمیر بیان کر رہا ہوں تو آپ نے کہا ہاں تو بدو مسکرایا اچھا حالا آپ نے کہا ہاں آپ بات کرو تو اس نے کہا نہیں ٹھیک کر کے وہ مسجد سے باہر حضرت عمر نے کہا کیا حضرت عمر جلالی طبیعت کے تھے انہوں نے کہا کیا بات پوری کرے انہوں نے کہا جاؤ پکڑو وہ واپس لے آئے اس کو تو اس نے حضور کا کہا کہ آپ اسے بہتر کون جانتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں قبیلے کے بڑے ہوتے ہیں یا ویسے بڑے ہوتے ہیں وہ کتنے بہرمان ہوتے ہیں اچھے خاصے مجرم کو بھی سرزنش کر کے کہ خبردار دپارہ نہیں کرنا یہ میں مافیو ضمیر بیان کر رہا ہوں تو اللہ جس کی یہ میں مخلوق ہوں مجھے جہنم ہے کوئی اس طرح نہیں آپ مسکرائے ان سے کہا گویل ٹھیک ہے شکریہ تو جاؤ اس کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو جو بات میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں اس بدو کو سمجھ میں آگئی ہے یہ پیکج ہے جب ماں کہتی ہے نا آلے ندب ڈیڈی کو تمہاری طبیعت صاف کراتی ہوں تو وہ کہاں تو یہ جو آپ جن لوگ کی بات کر رہے ہیں کہ گیس چیمپرز وغیرہ زندگی تک ہی ہے عذیتیں دکھ رنج ملال جدائیاں ماں باپ کی رخصتی دوست احباب کا بچھڑ جانا ہوں میں آئیم گئنگ تھرو لارڈ او ڈپریشن دیز ڈیز ڈیز اس لیے میں اس طرح کی بکواس کر رہا ہوں تو یہ زندگی تک ہی ہے بندہ مر جا دا سکون ہی سکون ہے وہ کسی نے اپنی قبر کے قطبے پر لکھوایا ہے کہ رونا نہیں میں مرا نہیں ہوں میں سو رہا ہوں پور سکون نہیں سو رہا ہوں ٹھیک ہے اسے سا پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویلکم بیک حزن صاحب اب آپ کو ایک سات برس کے بچے حاشم کی تصویر دکھاتے ہیں جو جنگ سے بے خبر مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنے میں مصروف ہے کیا تفسرہ کریں گے تفسرہ کیا ہے اس پہ جتنا آپ مسکرائیں کم ہیں جتنا آپ روئیں کم ہیں جتنی دعائیں دیں اس بچے کو کم ہیں اور مجھے اس تصویر نے ٹرگر زیادہ کیا ایک تو عمر میری ایسی ہو گئی ہے جلدی دل بھراتا ہے اب دوسرا میرے چھوٹے بیٹے کا نام حاشم ہے تو میں نے دیکھ کے اس بچے کے لیے دعا نکلی دل سے کتنی معصومیت کتنی خوبصورتی کتنی بینیازی کتنی بے فکری سے یہ بچا تو بہرحال چلیں حسن صاحب پچھلے ہفتے ہماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار میزائل فائر کیے اسے اسرائیل کی انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ان کے لیے نائن الیون کے مترادف ہے اچھا نہیں یہ خاصی انٹیلیجنس کی ناکامی بگراب ہے میں نے اپنا جو سٹریٹ ٹاک ہے آئیشہ بخش کا جو پروگرام ہے میں نے تو اس میں کہا تھا کہ نہیں میں نہیں اس کو اس طرح دیکھتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دنیا بھر کے نوبیل پرائیزز اٹھا کے دیکھو اور سائنس اٹھ ٹیکنولوجی کے تو باپ ہیں وہ جو مزائل مزائلز جو آپ نے چلائے ہیں وہ آپ نے بنائے ہیں آپ نے بنائے ہوتے یہ نوبت ہی نہ آتی یہاں میں ایک اور منت کروں کہ اگر یہ مزائلز وغیرہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کروں میں ایسلز کی بات نہیں کر رہا یہ اگر مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے پہلی بات اب بھی میری خواب ہے خواہش ہے وہ اپنا ساتھ ہی لے جائیں گے کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کا حاصل کرنا اس کو جہاد اکبر سمجھیں یہ جو مزائل فائر کیے ہیں کن کے بنے ہوئے ہیں خیر یہ تو ایک ایڈیمک سی بات ہو گئی اچھا دوسری بات ہے جو کلیکٹیو وزنم کی بات ہے وہ کہتے ہیں ایک محاورہ جو ہے محاورہ جنم لیتے ہیں انسان کی اجتماعی دانش اور تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں ایک ہے ایک all is well that ends well اب دعا یہ کرو کہ جیسا اس جنگ کا آغاز ہوا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو دعا کرو یہ میں آئیشہ بخش کے پروگرام میں لفظ مختلف ہوں گے بات میں نے یہی کی ہے اور میری ناکس سکل کیونکہ میں تو نہ دانشور ہوں نہ صحابی ہوں میں تو پتہ نہیں ایمی گھومتا پھڑتا آگیا ہے ادھر میری ناکس سکل یہ بات ماننے سے انکاری ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس جو تھی وہ بے ہوش پڑی تھی او بھائی بیلو ایوریج آج کل کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ بیلو ایوریج سٹیٹ بھی اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھاتی نہیں میں نہیں مانتا یعنی بے شمار گنے نہیں جاتے ان کے نوبل پرائزز ان کی ایجادات ٹیکنالوجی کے باپ ان کو پتہ ہی نہیں چلا سب سچ کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ جھوٹ ہے پتہ ہی نہیں چلا حملہ بھی کیسا ملٹائے پرانگ رابی بھی ہوای بھی زمینی بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا چلو دیکھ لیتے ہیں اس موضوع پہ میں کوئی جو ہے اس طرح کے آج کل کولم شالم لکھے جا رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں میں تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دعا کرو یہ جیسا آغاز ہوا انجام بیسا تو خیر کیا ہونا ہے بہتری ہو نقصان کم سے کم ہو وہ مسلمانوں کا آمین اور یہ تب تک اس سے جان نہیں چھٹے گی جب تک اقراہ سے شروع ہونے والا مذہب جہالت کا امام ہے آج اس کو ماننے والا اقراہ پڑ اب بات سنو کہا چین جاؤ چین انہوں نے حدیث پڑھنے جانا تھا قرآن پاک پڑھاتے دے مو وہ یار وہ سیکلر علم اور دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو روحانی نہ ہو یہ پتہ نہیں کون یہ سادشی لگتے ہیں مجھے جو لوگ کہتے ہیں یہ مادیتہ روحانی ہے تو مادہ میرے پیونے بنا ہے سب کچھ اس کا ہے یقین ہے اور اس کی ہر تخلیق کے بارے میں جانکاری آج کی دنیا یاد رکھو کہانی ہے صرف پچھلے پانچ سو سال کی یاد رکھنا بعد ابانی کشنیوں سے لے کہ یہ جا رہے ہیں نا مریخوں تک یہ پانچ سو سال کوئی یہ کانٹریبیوشن ہے پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ کائنات کا حصول ہے سروائیول آف دا فٹسٹ ٹھیک ہے حضرت صاحب ختم ہو گیا اسی نظر پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ